اسلام علیکم آپ وعلیکم اسلام ربطہ سفینہ آپ پہ ایک سوال آیا تھا کیا اسلام یونیورسل برادر ووڈز کو پرموٹ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رہلی صدری ویسلی عمری وحل الاقتتم من لسانی اف بہت پولی ڈاکٹر سفینہ آج کل تو زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ صرف اپنی قوم اپنی فیملی کو پیار و محبت اور ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے ان کے دل میں نگیٹیو تھنکنگ رہتی ہے تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے یعنی کہ ایک ہی دل میں کسی کے لیے نفرت اور کسی کے لیے محبت نہیں ہو سکتا تو یہ بات قرآن سے کلیر ہو گئی ہے اور مولانا بہید الدین صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کے دل میں اپنے خالق کے لیے محبت ہوتی ہے تو اسی وقت وہ اپنی محبت کو اپنے پروسیوں کو پہچانے سے روک نہیں سکتا اور آج کے الیکٹرونک زمانے میں پوری دنیا مومن کی پروسی ہے تو ڈاکٹر سفینہ خالق یعنی خدا سے محبت تو کوئی نہیں انکار کرے گا کہ میں اس خالق سے اپنے محبت نہیں کرتا ہر انسان کہے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن جب ہم ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں مسلمان بھی اندے کے کلچر میں آپ کو اپنائے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں کو خدا سے محبت ہوتی تو وہ دوسروں سے کے لیے رحمت بن جاتے نفرت والا کلچر نہ اپناتے ایک حدیثے کی پروفٹ نے فرمایا کہ تمام انسان خدا کی فیملی ہیں اور خدا کی نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اس کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن آج کیا حال ہو رہا ہے آج مسلمان خدا کی فیملی کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو رسپیکٹ دیتے ہیں یہی بات قرآن میں اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی تو مسلمان اگر اس بات کو سمجھ جاتے تو ان کی سب خدا کی فیملی ہیں تو ان کے لیے کتنی زیادہ خوشی کی بات ہوتی اگر وہ تمام انسانوں کو خدا کی فیملی مانتے ان کو اپنا بھائی بہن سمجھتے ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ان کو اکنالج کرتے ان کا عزت اور احترام کرتے ان کے لیے رحمت بن جاتے تو بدلے میں اللہ تعالی ان کو اپنے بہترین ریوارڈ سے نواز دیتا ہے اور اسلام تو ہمیں بڑا دل والا انسان بننے کو کہتا ہے ہمیں ہائی تینکر بننے کو کہتا ہے کیونکہ تب ہی ہم کو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اور یہ پروفٹ کی زندگی سے بھی پروفٹ ہے آج کل قرآن اور حدیث جو ہے مسلمان لوگ کو جو ہے اس کو صرف جانتے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے ہیں مسلمان جو کچھ فالو کرتے ہیں وہ ان کی پریکٹس ہے ان کا اپنا انویشن ہے وہ اسلام نہیں ہے اور ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک اس کی فطرت ہوتی ہے یعنی انسان کے دل میں جو آواز ہوتی ہے اس کی جو فطرت ہوتی ہے یہ اس کو خدا کی طرف کھینچتی ہے اور دوسری طرف اس کا ایگو ہوتا ہے جو اس کو ڈھکیل کر شیطان کی طرف لے جاتا ہے یہی لڑائی ہر انسان کے اندر چلتی رہتی ہے یہاں پر جو ہم کو اسلام کی ٹیچنگ ملتی ہے یعنی اسلام جو ہم کو گائیڈ کرتا ہے وہ یہ کہ جو دل کی آواز ہے وہ خدا کی ریپریزنٹیٹیو ہے اس کی سنو اور جو ایگو کی مت سنو وہ شیطان کا ریپریزنٹیٹیو ہے لیکن مسلمانوں نے قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھا نہیں غور و فکر کیا نہیں اس لئے انہوں نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا وہ اپنی قوم کو جو ان کی جو قوم نے جو ان کو سکھایا ان کی پریکٹس تھی اس کو فالو کرنے لگے جو انہوں نے کیا اس کو فالو کرنے لگے اگر مسلمان دین اسلام کو سمجھ جاتے تو وہ خدا کو ماننے والے بن جاتے تو مسلمانوں نے جو اپنے بنائی سوچ کو فالو کیا اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا تو اب جو اپنی جو کام کرنا ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے وہ یہ کہ اسلام کی ٹیچنگ کو سمجھیں ہم قرآن حدیث پر غور کریں یہ جانے کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے خدا چاہتا ہے ہم تمام انسانوں سے محبت کریں اگر مسلمان خدا سے محبت کرتے ہیں تو وہ تمام لوگوں سے میٹھا بول بولیں گے ان کی ضرورت کو پورا کریں گے چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہو اور اپنے کیریکٹر سے یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ دوسروں کے لئے پرابلم نہیں ہے بلکہ بلکہ دوسروں کے لئے ویل ویشر ہے اور اس دنیا کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ انسان دل کی طاقت سے جتا ہے تو آخر میں میں مولانا صاحب کی ایک لائن پڑھنا چاہوں گے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک بلیور کی پہلی رسپونسیبیلیٹی ٹوورز گارڈ ہے اور دوسری رسپونسیبیلیٹی اس کے اوپر تمام انسانوں کا حق ہے جو اس کو عدا کرنا ہے نہیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا یہ بلکل آپ ہم بہت اچھا سے سمجھ میں آ دیا اور یہ جو آپ نے بات بتائی کہ انسان دویلیٹی میں نہیں رہ سکتا یہ بہت امپورٹن اگر ہم خدا سے سچی محبت اپنی فیملی اگر بنا لیں تو ہمارے لئے کوئی غیر نہیں ہو سب کی ہم ڈردی ہمارے دیل سب کے لئے ویلیٹیشن ہمارے دیل ہم دوسروں کے لئے دعا کرنے والے ہم یہ بہت زیادہ امپورٹن بات ہے ایک پوائنٹ اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ڈیفرینسز کی بات چھوٹ ہے ڈیفرینسز تو ہر جگہ ہوں ہمارے گھروں میں ہماری فیملی میں بھی ڈیفرینسز ہوں لیکن ہمیں ڈیفرینسز کے باوجود سب سے مل کر رہنا ہے یہ سب سے امپورٹن فارمولا ہے یہ برکیبل فارمولا بھی ہے اور یہ انسانیت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی زندگی میں بھی یہ ثابت ہوتا تھا انہوں نے بہت سی بات ان کی بہت سی حدیثیں اس طرح کی ہیں ایک بار یہ جہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہڑے ہو اس کی ایک رسپیکٹ ہے جس ہمیں دینا چاہیے تو ہمیں اتنی بڑی بات اس ایک بات سے سمجھ میں آگئی اس زندگی میں اور بھی ایسی حدیثیں ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ سب سے بہتر مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے خیف ہوں ان کو خطرہ نہ ہو تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلم وہ ہے جس جو سب کے لئے نو پرابلم پرسن بنا ہوا کسی کے لئے وہ پریشانی کا سبب بنا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ایسے ہی رسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنت پانے کے لئے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہئے اور دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق یا اچھا بیہیوئر کرنا ہے تو یہ دو پوائنٹس ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہر مسلمان کو جنت پانا چاہتا ہے اور ان دونوں چیزوں میں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تو بہی رہ کر ذگی گدار سکتا ہے اور آپ کی جو اخلاق تھا وہ ایک نمونہ ہے ہم سب کے لئے اگر آپ صرف اپنی فیملی سے محبت کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا آج کل جیسے لوگ کرتے ہیں صرف اپنی فیملی سے محبت کرتے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں اسلام ہمیں بڑا دل سکھاتا ہے جیسے آپ بتا رہی تو جب تک ہم سب انسانوں کے لئے بھلائی نہ سوچیں تب کے لئے ویلیویشن نہ کریں تو ہماری اسلام میں ہونا بھی رہنا مشکل ہے کہ ہم اسلام والے مومن ہیں ایسا کہ ہمارے مشکل ہے اسلام کی سکھاتی کہ دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے چاہے یہ تو بہت آسان ہے چیک کرنا کیونکہ ہم اپنے لئے کبھی بھی برا بیہیویر نہیں چاہیں اپنے لئے کبھی بھی ہم ڈسکریمینیشن نہیں چاہیں گے نفرت نہیں چاہیں تو یہ بہت امپورٹن سوچنگ ہیں جو کہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے اور آپ نے بہت اچھے سے اس کو بہت بتا جی بہت اچھا دو پائنٹ ہے جو آپ نے اس کو بتایا کہ اختلاف کے باوجود یونیٹی بنائے رکھنا اور اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بلکل یہی ایک فورمولا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرے ہمارے دوست بن سکتے ہیں اور اب ہم کوئی بڑا کام بھی کر سکتے ہیں جیسے کی ہم جانتے ہیں نوکٹر سفینہ کی مولانا وحد الدین صاحب کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے اور یہ سی پیس مشن ایک 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 پیس فول مشن ہے اور انڈیا میں رہ کر ہم خدا کا کام کرتے ہیں اور دوسرے تمام لوگ ہمارا برپور ساتھ دیتے ہیں اور دیا ہے ہمیشہ تب ہی ہم لوگ اتنا کام کر پاتے ہیں مولانا صاحب نے اتنا کام کیا اور آج ہم اس پلیٹ فارم سے ہم ان تمام لوگوں کا اطراف کریں ان کو اکنالیج کرتے ہیں ان کا شکریہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ایک اپورچنٹیز رکھی ہوئی ہے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھید بہو نہیں رکھا ہوا ہے سورج سب کے لیے نکلتا ہے کسی کے لیے اللہ نے ڈیفرنسز نہیں رکھے تو اسی طرح ایمان والوں کو ڈیوائن ایتھکس اڈاپٹ کرنا چاہیے ڈیوائن ایتھکس اختیار کرنا چاہیے یہی ہم کو سمجھنا ہے بہت اچھے سے یہ بات واضح ہوگی آج کی سیشن میں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی نے ایک بار دستس کی ہے کہ اسلام ہمیں سارے انسانوں کے لیے پیار محبت اور عزت سکھا کر ہر ایک کو ہم اپنا بھائی سمجھیں اچھا سلوک کریں اچھی طرح ملیں اگر ہم مسلمان ہیں اور قرآن میں بلیف کرتے ہیں تو ہمارے اندر ساری انسانیت کے لیے پیار ہم ہم مسلمان ہیں آخر میں قرآن کی ورث سے ختم کرنا چاہتی آپ قرآن میں تعلیم دی گئی ہے کہ خدا قادر ہے مگر لوگوں کو معاف کر دے کر اسی طرح ہمیں بھی قدرت رکھتے ہوئے طاقت رکھتے ہوئے سزا کی طاقت رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کر 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 کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ والا اخلاق احیار اور اللہ تعالی کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کمپیشنیٹ ہیں مرسیفول ہمیں بھی بیلیور ہونے سب کے لئے کمپیشنیٹ ہونا ہے سب کے لئے مرسیفول اللہ تعالی ہمیں اس کی طاقت دے اس کی توفیق دے اور ہمیں اس رات پہ جمعائے رکھیں جزا اللہ موسیقی